لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصا صدق اللہ العلی العظیم جناب اسپیکر صاحب آج جس قرارداد پر باب الاسلام سند سند اسمبلی میں گفتگو جاری و ساری ہے اور قرارداد لانے کے مقاصد ہوتے ہیں یقیناً آج کی قرارداد کی بھی مقصد وہ یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی ماں کی بچیوں کی ہم مدد کر سکیں یہ مقصد ہے آج کی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا مگر ہماری اس گفتگو سے یہاں سے قرارداد سے یا اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرنے سے کیا یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں یہ تو ماضی کا ایک تجربہ ہے جو آپ نے ہم سب نے اسمبلیوں میں دیکھا ہے کہ ہم قرارداد پیش کر دیتے ہیں کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے یا کسی اور حوالے سے بس وہ قرارداد تک ہی واقعی مسئلہ رہ جاتا ہے آگے کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ قرارداد میں ہی جان نہیں ہوتی ہے اگر قرارداد یوں پیش کی جائے کہ ہم سند اسمبلی سے سند کے باشندے یہاں سے منتخب ہونے والے پوری سند اسمبلی حکومت پاکستان OIC سے مطالبہ ہم کریں کہ وہ اعلان جہاد کریں جہاد کا اعلان کریں اور فلسطینیوں کی مدد کریں باقی اور مدد کیا ہے کہ ہم یہاں سے گفتگو کریں گے اور اس کی ویڈیو بنائیں گے اس کو شائع کریں گے میڈیا میں بات آئے گی کہ سند اسمبلی سے بھی قرارداد پاس ہو گئی پنجاب سے بھی پاس ہو گئی خیرہ وقتوغا سے بھی ہو گئی قومی اسمبلی سے بھی ہو گئی واہ 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 جی ماشاءاللہ واہ بہت بڑا کام ہو گیا جی قرارداد پاس ہو گئی فلسطینی مسلمان کی آپ نے مدد کی ہے اور ہمارے حکومت پاکستان نے تو ماشاءاللہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے مجھے ابھی کچھ یوں امید لگ رہی ہے کہ شاید ہفتے والے دن جو ہے نہ فلسطین آزاد ہو جائے گا کیوں جی والا جمعہ کو ہم یہ اتجاج کرتے ہیں وہی اتجاج حکومت اور اتجاج حکومت تو مظلوم مظلوم کا حق ہے کہ وہ اتجاج کریں جو کمزور ہے اس کا حق ہے کہ وہ اتجاج کریں ہم اتجاج کریں ہم مظلوم عوام اتجاج کریں مظلوم وہ اتجاج کر کے حکومت کو باور کرائے کہ ہماری پر ظلم ہو رہا ہے ہماری پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کو ختم کیا جائے حکومت اتجاج کر کے کس کو بتانا جاری ہے مجھے بتانا چاہتی ہے سپیکر کو بتانا جاری ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو بتانا جاری ہے کس کو عوام کو کراچی والوں کو پاکستان والوں کو وہ تو پتائے ہمیں کہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنا کیسے ہے وہ بات کریں ایک گھنٹہ دو گھنٹے اتجاج کرنے سے یہ ظلم ختم نہیں ہوگا نہ یہ ظلم کا بازار بند ہوگا یہ ظلم کا بازار جو بند کرنا ہے وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا جہاد کا اعلان کرنا ہوگا ہم کمزور نہیں ہیں اب یہاں باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان معیشی کے لحاظ سے کمزور ہے ہم اور معاملات سے کمزور ہے نہیں یہ کمزور ایمانیات کمزور ہے تین سو تیرہ ہو کر وقت کے سوپر پاور سے رسول اللہ نے ٹکرائے ہیں اور صحابہ اکرام نے ساتھ دیا ہے اور پھر ان ہزار کو نست و نابود کیا ہے ہم نے اپنے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے کیا سیکھا ہے یہی سیکھا ہے کہ ہم ڈر کے مارے کہ پاکستان کو کچھ نہ ہو جائے پاکستان اگر کوئی جملہ سخت بول دے گا تو مشکل ہو جائے گا یہ بول دے گا کہ ہمارے میزائل آ رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا یہ بول دیں گے کہ ہم اب فلسطین میں پہنچ رہے ہیں تو مشکل ہوگا تو یاد رکھیے گا مشکلات نہیں ہیں یہ بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہوئے آپ کو اتجاج کرنا ہے تو آئیں ہم بھی آپ کے ساتھ اتجاج کریں گے سینے ہمارے حاضر ہیں اسلاح آپ کے پاس ہے میزائل آپ کے پاس ہے سینے ہمارے پاس ہے آئیں اعلان کریں آج سے کہ ہم پاکستان سے پیدل چل کر فلسطین جا رہے ہیں ہم فلسطین جا کر ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں گے ان کے ساتھ تعاون کریں گے اپنا سینہ پیش کریں گے اپنی جانے پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس یورپ کے ناجائز اولاد اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مسلمان تلواروں کے ذریعے ہی مجبور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کرا دادوں سے اور اقوام متحدہ سے بھیق مانگ کے یورپی یونین سے بھیق مانگ مانگ کے فلسطینیوں کو ہم آزادی نہیں دے سکتے ہیں ہم قرآن ہاتھ میں لے کر رسول اللہ کی تلوار کو ہاتھ میں لے کر اور آواز یہ بلند کر دے کہ محمد بن قاسم کے ہم ماننے والے ہیں ان کے سپائی ہیں ہم سلاودین ایوبی کے سپائی ہیں ہم صحابہ کے سپائی ہیں ہمارے مسلمانوں پر جو تشدد کیا جا رہا ہے ہم آ رہے ہیں سمال سکتے ہو تو سمالو ہر ہاں قوت ہر قوت کو ہم پست کر سکتے ہیں اپنے ایمانی جذبات سے اپنے ایمانی معاملات سے رسول اللہ کی تعلیمات سے اور وہ یہی ہے کہ آج جررت کا ہم اظہار کریں آج ہم جو فرضے کی عبادت ہے جیسے نماز فرضے جیسے روزہ فرضے جیسے زکاة فرضے جیسے حج فرضے حج فرضے اسی انداز میں جہاد بھی فرضے اور جہاد پھر کب فرض ہوگا پھر جہاد کا اعلان کب ہوگا تب ہوگا جب پاکستان پہ حملہ ہوگا جب پاکستان تباہ ہو جائے گا پھر بھی تم سوچو گے کہ ہم کمزور ہیں ہماری معیشت ختم ہے ارے یا قریب میں بھارت کو تم کیوں اپنے اوپر شہ دے رہے ہو کیوں اپنے اوپر غالب کر رہے ہو کہ ہم کمزور ہیں نہ 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 کمزور تو عمرہ خان ہے جو کمزوری کے ساتھ بات کر رہا ہے کمزور وہ ہم نہیں ہیں مسلمان طاقتور ہیں اور ہمیشہ طاقتور رہے ہیں اور طاقتور رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس اسلام ہے ہمارے پاس دین ہے ہمارے پاس پیغمبر ہے اور ہمارے پیغمبر نے جہاد کو اور رب العالمین نے جہاد کو ہماری پر فرض قرار دیا ہے اور یہ فرما دیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب میرے رب نے فرما دیا یہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو پھر کیوں ان کی دامن کو پگڑنے کی طرف جا رہے ہو کیوں ان سے دوستی لگانے کی طرف جا رہے ہو نہ نہ تمہیں آنا ہے تو رسول اللہ کی عزت کی طرف آ جائے اور پیارے مابو ہم بھئی کہ اور بات کروں ہمارے وزیر آدم صاحب نے یہ کہا کہ ہاتھ جمعہ والے دن پورے ملک میں جو اینا اعتجاج کیا جائے گا اعتجاج ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے جب اعتجاج کر رہے تھے تو وہ تو ناجائز ادھر تو گولیاں چلائی گئی شیلنگ کی گئی لاتھی چاردگی گئی آج اسی اعتجاج سے فلسطین کو ڈرا رہے ہو فلسطین کو آزاد کراؤ گے ارے تم اعتجاج کرو تو درست ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے اللہ بیکوالے اعتجاج کرے تو غلط ہے نا نا یہ ایسا بزدلانہ فلسفہ اور بزدلانہ معاملات ہے اس کو بست کیا جائے بغیر جہاد کے بغیر جہاد کے خلاصہ کلام اس پوری قرارداد کا یہی ہے جہاد کے اعلان کیے بغیر ورنہ یہ قراردادیں بیکار جائیں گی اور اسی طرح ضائع جائیں گی جہاد کا اعلان ہو میں امید رکھوں گا کہ یہاں سے جہاد کے اعلان وزیر مراد علی شاہ صاحب تو اعلان نہیں کر سکتے ہیں یقیناً حکومت پاکستان عمران خان یہ کہہ سکتا ہے یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں ہم اپنے سارے جو اسلاح ہے جو فوج ہے اس کو تیار رکھے ہم فلسطین کی طرف جا رہے ہیں صرف اتنا جملہ بھی ادا کر دینا تو انشاءاللہ فلسطین کی آزادی کی راہیں کھل جائیں گی لبیق 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبا نبیان فکتلو موسیقی